موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے زندہ قومیں ہمیشہ قومی تہوار جوش و جذبے سے مناتی ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودہ میں بھی چودہ اگست کے حوالے سے بھرپور تیاریاں جاری ہیں گلی بزاروں میں مارکیٹوں میں سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے جگہ جگہ شہر میں جشن ازادی کے حوالے سے سٹال سجائے گئے ہیں اس وقت نمائندہ صوبائی رنگ ٹی وی غلام اکبر سٹال مالکان کے ساتھ موجود ہیں جی اکبر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا یہ پرکل زندہ قومیں اپنا قومی تہوار جو ہے بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں چودہ قسم کی عامل عامل ہے تو ملک کے سرگودہ میں بھی چشن ازادی کے حوالے سے بھرپور تیاریاں کی جاری ہیں میں اس وقت موجود ہوں سچائری بزار میں اور یہ دیگر کا سب سے شرانہ اور مشبور بزار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزار میں سب تیاری پرچم کی جو ہے ہر طرف بہاری بہار نظر آ رہی ہے ہر طرف جو ہے وہ چشن ازادی کے حوالے سے جگہ جگہ اسکال لگائے گئے ہیں اور شہیوں کی کسیر تطاع جہاں سے جو ہے وہ نے بچوں کے ساتھ کھا سور پر جو ہے وہ خریداری میں مضروف ہے دوسری طرف شہیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ چودہ قسم کی تو ہم خریداری برپور تیاری سے کر رہے ہیں لیکن اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جو ہے وہ ہم پرشان بھی ہیں کیونکہ جو ہے ایک چیز جو اور میں کیا ہے وہ دو سر پر کی ہو جاتی ہے لیکن چودہ قسم کی جو ہے خوشی ہے وہ ہمارے لئے یہ سب سے اہم ہے تو ہم وہ مہنگائی کو بھول کر جو ہے وہ چودہ قسم کی تیاریوں میں دکھے ہوئے ہیں تو اسی حوالے سے بزید بات کرنیتے ہیں ہم اسے دکاندار ہمارے ساتھ مجرودہوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے بچا کہتے ہیں اس طرف جائے کہ چودہ قسم کی آمد آمد ہے اور شہری دیکھ رہے ہیں ہم ایک بڑی گزہ کو یہاں پر صورت کر رہے ہیں آپ نے جاں سٹال لگایا ہوئے سکتیار کہتے ہیں لوگوں کا جو سپروش کرتے ہیں ایسی ایسی جیسے 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 یہ چودہ قسم کی بارت آرہے ہیں تو ایسی لوگوں کو یہ سپروش کرتے ہیں اور میں اس طرح بچے تکیں جنڈی وغیرہ سے بیتے ہیں ایسی جنڈی سے نہیں ہے اس کے لئے بچیوں کی چیزیں ایسی ایسی ہے بچوں کے کونی ہوگا رہے ہیں روز پر کھلہ رہے ہیں کب کی چیزیں اگر پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کا جو شکل سے وہ زیادہ تھا ہر طرف بزاروں میں چھلی ہیں کاری درمی جو ہے اس پار جو ہے وہ جو سو جذبہ جو ہے وہ نظر نہیں آراز کی بات پا جا کے دیکھیں جی جو ہماری زیادہ تکانی ہے ان کو چاہیے تاہر سے یہ سکتہ ہے ایک لفتہ بندرہ دن پہلے جیسے سکتے ہیں جو شہری اس چیز کو نہیں اگر سکتے وہ دیکھ جائیں کے ان کے تر یہ شروع اجازر ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے باؤ اجراز ہیں جی گھنپانی دنی اس کے لفتہ کو دیکھیں اگر آپ کو یہ بچے ہیں بلکی کو دلائیں بلکی کو دلائیں اگر آپ کو یہ بچے ہیں جو بھی دباو نہیں جاتے ہیں ان کو یہ اچھا مہتا ہوں اپنے شیئروں کو ٹھیکے لئے ہیں اچھا کہ کچھ تو یہ کریں تو دلائیں ٹھیک ہے ملائی تو ہے لیکن اماپ کو کٹس سے بھی ہوگی لیکن سلطار نے ان کو بھی جائیے اپنے بچوں نے اچھا بناتے ہیں یہ بچی کو دلائیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے جواندار کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ جشنی ازادی کی آمد آمد ہے اگر پہنگائی کی صورت کیاری قدر بڑھ چکی ہے لیکن شہریوں کا جو جذبہ وہ اسی طرح ہے لوگ بچوں کے ساتھ جو آ رہے ہیں جیتاری کر رہے ہیں جشنی ازادی کے حوالے سے پورت تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارے جو قومی ترہوار ہیں یہ چودہ گست ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ اپنے ملک پاکستان حاصل کیا تو اس کے لئے ہم جتنی بچائے جو ہاں مہنگائی ہو جائے جتنی بھی جو ہے وہ کرداری میں اضافہ ہو جائے لیکن ہم چودہ گست کے لئے جو ہے وہ بربور تیاریاں کریں گے مہنگائی